بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے صحیح سلامت بچ کر نکل جانے پر مشرقین مکہ کو سخت تکلیف تھی اور ان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے کیوں کر بچ کر نکل گئے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب مکہ میں قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ پتا نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے ان میں ابو جہل بھی تھا دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ باہر نکلی ابو جہل نے پوچھا تمہارے والد کہاں ہے وہ بولی مجھے نہیں معلوم یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی اس پر بھی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ نہ بتایا یوں ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی بڑھ بڑھاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے پیارے دوستو دوسری جانب مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں تو وہ بے چین ہو گئے انتظار کرنا ان کے لئے مشکل ہو گیا روزانہ صبح صویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہرہ کے مقام تک آ جاتے جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے پھر ایک دن ایسا ہوا مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام ہرہ تک آئے جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے ایسے میں ایک یہودی ہرہ کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دئیے اس کافلے سے اٹھنے والی گھر سے نکل کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا اے گروہ عرب جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور ہرہ کے مقام پر پہنچ گئے انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا دوستو ایک روایت میں ہے کہ پانچ سو سے کچھ زائد انساریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا روایت کے مطابق وہاں سے چل کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبہ تشریف لائے اس روز پیر کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی عمر بن عوف کے ایک شخص رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ عوس میں سے تھا ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے قبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام مسجد قبہ رکھا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبہ میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثباب ملے گا اور روایت بتاتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی دوستو قبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے مدینہ والوں کو آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑ گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ سکیں عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشار پڑھنے لگے تلال بدرو علینا من سنیات الودائی جس کا ترجمہ ہے چودمی رات کا چاند ہم پر تلو ہوا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور عطاعت واجب ہے روایات میں آتا ہے کہ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ہونا شروع ہو چکے تھے جبکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دو سال بڑھے تھے اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراں محسوس کر لی اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنے لگی تھی چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایا کر دیا تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول یہ ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے ایسے میں ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستیوں کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے دوستو یاد رہے کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام یسرب تھا اور یسرب ایک شخص کا نام تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھایا گیا جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ ادا کیا اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے یہ کوبہ کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا اس پہلے خطبے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ تھا پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے چاہے وہ آدھے چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے کیونکہ نیکی کا ثواب دو گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ملتا ہے اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام دھیلی چھوڑ دی یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دکھا جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہوگا کس سمت میں جانا ہے ایسے میں بنی سالم کے لوگوں یعنی جن کے محلے میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی نے ارز کیا اہلہ کے رسول آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی یہاں دولت بھی ہے ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے ان کا شکری ادا کیا اور فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو کیونکہ یہ معمور ہے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی اللہ تعالیٰ تمہیں برقت عطا فرمائے اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی یہاں تک کہ بنی بیاسا کے محلے میں پہنچی یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا اسی طرح بنی سادہ کے علاقے سے گزرے ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب فرمایا اونٹنی آگے بڑی اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھی ان لوگوں نے عرص کیا ہم آپ کے ننیال والے ہیں اس لیے یہاں قیام فرمائیے یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے ہم تعداد میں بھی بہت ہیں آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی مامور ہے اسے اپنی منزل معلوم ہے اونٹنی اور آگے بڑی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب تھی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید نجار انساری تھا یہ قبیلہ خزرج کے تھے بیعت اقبا کے موقع پر موجود تھے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی معاونین میں سے رہے ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی اونٹنی بیٹھ گئی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی چند قدم چلی اور ٹھہر گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگام بدسور چھوڑے رکھی تھی اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پر پہلے بیٹھی تھی وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور مو کھولے بغیر ایک آواز نکالی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے ساتھ ہی فرمایا اے میرے پروردگار مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ چار مرتبہ ارشاد فرمایا پھر فرمایا انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی وہ سامان اتار کر لے گئے اسی وقت حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی پیارے دوستو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت کا سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرماتے ہیں دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مدینہ میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کیا اور ہر قبیلے نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ٹھہر جائیں لیکن رب تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ٹھہرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مسجد نبی کی بنیاد رکھی جس کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ہم یا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے آمین